اسلام علیکم میورز کیسے ہیں آپ سب میدہ حریت سے ہوں گے آج ہم دیسکس کرنے والے ہیں یوروڈونال گرینورز کے بارے میں یوروڈونال گرینورز جو ہیں یہ کس مرکسز کے لیے یوز کر رہا تھے ہیں اس کے کون کون سے ہیلک مینفیٹس ہیں کون کون سے کنڈیشن میں ہیلپر ثابت ہو سکتے ہیں اگر اس میڈیسن کو یوز کر رہے ہیں کون کون سے سائٹ فیکٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں کون سے ایسے پیشنٹ ہیں جو کہ اس میڈیسن کو یوز نہیں کر سکتے اس کی ڈوز کیا ہے دن میں کتنی دفعہ یوز کر رہا سکتے ہیں یوز کرنے کا طریقہ کر کیا ہے پریگننسی اور لیکٹیشن مدر میں سیبلی یوز کر رہا سکتے ہیں آپ انہیں اور اس میڈیسن کی پرائز کیا ہے یہ دوساری ڈسکیشن ہے مومنچل ایچ فیڈیو میں کروں گا تو آپ سے ریکویٹس ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لاستہ دیکھنا ہے چیلنج شروع کرتے ہیں اپال لیبارٹی پرائیویل لیمیٹیٹ نے اس کو تیار کیا ہے نائنٹی گرام کی پیکنگ میں یہ اویلیبل ہے بوٹل کے علاوہ یہ مارکٹ میں ساشی فارم میں بھی اویلیبل ہوتا ہے اور لیمن فلیور میں یہ بنایا گیا گرینولز ہے بات کہتے ہیں اس کے انڈیکیشن یعنی یوز کی تو دوستو اس کو یوز کی عادت ہے مطلق قسم کی پتریوں کی صورت میں اگر کسی کو پتے کی پتری ہو گردے کی پتری ہو جو کہ یورکیسر کی وجہ سے بنی ہو اس صورت میں اس میڈیسن کو یوز کروایا لاتا ہے اور وہ بہت کمال کا ذلت دیکھنے کو ملتا ہے یہ گرینولز جو ہے اس پتری کو توڑ کے ایریت کے ذرات میں کنورٹ کر کے تو یورن کے رستے جو ہے پاس روٹ کروا جاتی ہے اگر کسی کو جو ہے کیڈنی سٹون بنی ہو لیکن وہ جو ہے کیڈنی سٹون یورکیسر کی وجہ سے نہ ہو تو اس صورت میں یہ میڈیسن اتنی زیادہ ہیرفل نہیں اس ثابت نہیں ہو سکتی اگر کسی کی گردے میں جو ہے اریت کے ذرات بنتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے اس کو بننی میکٹوریشن ہوتی ہے یعنی یورن پاس کرتے ہوئے جلن فیل ہوتی ہے ساتھ میں درد ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی اس میڈیسن کو یوز کروایا رہا سکتا ہے اگر کسی کوئی یوٹی آئی ہوئی ہے یعنی کوئی یورنٹی ٹیک انفیکشن ہے گردے مسانے کی انعالی میں کہیں پہ سوجن ہے انفیکشن ہے پشاب کرتے ہوئے درد ہوتی ہے پشاب ڈوکڑو کے آتا ہے کترہ ہاتھ رہا کے آتا ہے پشاب جو ہے پیلے رنگ کے آتا ہے تو اس صورت میں بھی اس میڈیسن کو یوز کروایا رہا سکتا ہے اس کے علاوہ اگر جن کو گھنٹیاں کی شکایت ہو یعنی رومیہ ٹائٹ ارثریٹس ان میں بھی اس کو یوز کروایا رہا تا ہے اس کے علاوہ جن کو گوڑ کی بماری ہو یعنی جوڑو کے دردیں ہو یورک ایسر کے بڑھ جانے کی وجہ سے وہ صورت میں بھی اس میڈیسن کو یوز کروایا رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر کسی کو آرثریٹس ہو ٹھیک ہے تو وہ صورت میں بھی اس میڈیسن کو یوز کروایا رہا تو یہ کچھ اس کے یوز哥 تھے بات کرتے ہیں کہ اگر اس میڈیسن کو یوز کیا رہا ہے کون کون سے ہوں گے تو اس کے علاوہ آمد سائٹ فیکٹ ہے اس میں پیشنٹ کا سٹامک اپسٹ ہو سکتا ہے پیشنٹ کو نوزی اینڈ وارمٹنگ کی شکایت ہو سکتی ہے پیشنٹ کا ہیڈک ہو سکتا ہے پیشنٹ کو یعنی پیشنٹ کا سار درد کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے پیشنٹ کو پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور باڈی پہ ریشز ویارہ بن سکتے ہیں یہ کچھ اس کے کامن سائٹ پر دیشنے کو مل سکتے ہیں بات کرتے ہیں اس کے کانٹرائن ڈیکیشن کی یعنی کون سے پیشنٹ اس میڈسن کو یوز نہ کریں تو جو کہ ہائپر سینسٹیوٹی کا عشق رکھتے ہوں الرجی کو اس میں کسی بھی کمپوننٹ سے وہ اس میڈسن کو کبھی بھی یوز نہ کریں اس کے علاوہ جن کو پرانی گلدوں یا جگر کی بماری ہو یعنی کرونک کڈنیٹ ڈیزیز کرونک لیور ڈیزیز کے پیشنٹ ہو وہ بھی اس میڈسن کو یوز نہ کریں بات کرتے ہیں اس کی ڈوز کی تو اس کی جو ڈوز ہے اڈلٹ میں ایک چائے کا چمچوہ دن میں تین دفعہ ایک گلاس پانی میں ہلکا کے پی آر آسکتے ہیں دو سے تین دفعہ دن میں یوز کروا سکتے ہیں اگر شدید علامات ہو تو دو چائے کے چمچوہ ہیں وہ بھی دن میں تین دفعہ ایک گلاس پانی میں ہلکا کے پی آر سکتے ہیں باقی ڈوز دیپینڈ کرتی ہے پیشنٹ کی ایج ویٹ اور میڈیکل کنڈیشن وائز پرگننسی اور لیکٹیشن مدر کی بات کرتے ہیں تو پرگننسی اور لیکٹیشن مدر میں اس میڈیشن کو یوز نہیں کروایا رہا تھا اگر پرگننسی اور لیکٹیشن مدر میں کوئی ایشو ہوتا ہے تو پہلے ڈوکٹر کی ریکمنڈیشن لازمی لے دیں اس کی پرائز کی بات کرتے ہیں یہ پاکستان میں آپ کو ملے گا دی تین سو پنتالیس سپے کا تو یہ ساجی ایک چھوٹا سا اٹھ فلوڈل یوروڈونال گرینولز کا میز آپ کو ہماری ویڈیو پسان دے ہوگی اگر ہماری ویڈیو پسان دے ہوگی تو پلیز اس لائن کو شیئر کی دی گا ہمارے چینل نئی ہیلتھی ایڈ کو سبسکرائب کر دیں ساتھ فلوڈل ایک ان کو دبانہ نہ بھولیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی جو نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے آپ جال دیلی اپنے دو اس نئی ممت کو ملتے ہیں ایک چھوٹی میں اپنا حیال کی دی گا اوکے جی اللہ حافظ